السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آل اللہ واللعنت الدائمتو على عدائہم وعدائلہ من یوم عدائوتہم الى یوم لقائلہ اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المومنین لا تبردو ابدا شہبِ اربعینِ سیدو شہدہ علیہ السلام وآلہ وآلہ وسلم ہیں و Agreement و قصیر تعداد میں ظاہرینِ سیدو شہدہ اربعین کی مناسبت سے مشرف ہیں حرمِ سیدو شہدہ میں ان سب کے لیے و تمام ازادارانِ سیدو شہدہ جہاں بھی ہیں خدا ون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ان سب کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے اور تمام مومنین جہاں عظامِ مصروفیں و سلسلہِ عظامِ اربعین بارقرار ہے پروردگار سب کو محفوظ فرمائے انشاءاللہ اربعینِ سیدو شہدہ علیہ السلام ارچند تاریخی لحاظِ محلِ باس ہے کہ اصلِ ماجرہ اربعین کا جسرا مشہور ہے آیا تاریخ میں اس طرح وقوب عظیر ہوا ہے یا نہیں اگر ہوا ہو کہ اہلِ بیت علیہ السلام بعد از آزادی اثارتِ شام سے واپس کربلائے ہوں اللہ تشریف لائے ہوں اور زائرین اور زیارتِ قبورِ شہدہ و سیارتِ قبرِ سیدو شہدہ کی ہو یا جسرا بعض دیگر کا خیال ہے کہ ایسے نہیں ہوا اور کسی اور موقع پر یہ زیارت محقق ہوئی ہے باہر کیف موضوعِ اربعین خود اربعین نہیں ہیں ازاداری سیدو شہدہ علیہ السلام ہے ازاداری سیدو شہدہ علیہ السلام آشور کی مناسبت سے برپا ہے و اربعین کی مناسبت سے برپا ہے اور مدت سے کچھ عرصے سے مومنین آشور سے لے کر اربعین تک مسلسل ازاداری قائم کرتے ہیں وہ برپا کرتے ہیں مختلف ممالک میں مختلف علاقوں میں اپنے انداز سے اپنی رسومات کے مطابق ازا کا سلسلہ قائم و برقرار ہے بعض علاقوں میں سلسلہ ازا آشور پہ ختم ہو جاتا ہے یکم محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور دس محرم الحرام ختم ہو جاتا ہے پہلے اکثر مقامات پر ایسے ہی ہوتا تھا کہ آشور کے بعد ازا کا سلسلہ یا کم ہو جاتا تھا یا ختم ہو جاتا تھا اور پھر اربعین پر چہلم پر بیس سفر کے نزدیک دوبارہ سلسلہ ازاداری مومنین کے درمیان برپا ہوتا تھا چند ایام کے لیے اور پھر اس کے بعد اختتام پذیر ہو جاتا جیسا عرض ہوا ہے کہ کچھ عرصے سے واقعی سالوں سے سلسلہ ازا کا تسلسل ہے یکم محرم الحرام سے لے کر اربعین تک جاری رہتا ہے وہ بعض دیگر مقامات پر یا دیگر مراکز ازا میں حتی اربعین سے بھی آگے جاری رہتا ہے سلسلہ اٹھائی سفر تک اور کچھ علاقوں میں کچھ مقامات پر آٹھ ربیو الاول تک سلسلہ ازا مومنین اکرام جاری رکھتے ہیں باہر کیف جتنی بھی توفیق ہو جس کو جو تصد نزا کرتے ہیں یا جو چہلم تک ازا کرتے ہیں یا جو بیستو ہشتم تک اٹھائی سفر تک ازا کرتے ہیں یا جو آٹھ ربیو الاول تک ازا کرتے ہیں یا سال بھر ازا کرتے ہیں توفیق ہے خدا ون تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان ازادارانے سیدو شہدہ کو جو محافل و مجالے سے ذکر سیدو شہدہ پرپا کرتے ہیں اس میں شریک ہوتے ہیں احتمام کرتے ہیں بے ایسیت شرکا یا ذاکر یا بھانیان توفیق الہیہ میں سے ہیں ازاداری یا سیدو شہدہ عدد میں جتنی توفیق ہو انسان قائم کرے حقیقت ازاداری تسلسل ہے قیام سیدو شہدہ کا ازاداری کا مطلب یعنی ذکر کریں سیدو شہدہ کا شہدائی کربلا کا و قیام مقدس آشورہ کا اور اس میں اہل بیت کا جن پر بہت مسائب نازل ہوئے اور برداشت کی اور تحمل کی چونکہ یہ ذکر غم کا ذکر ہے سوگ کا ذکر ہے اس لئے اس کو عزا کہتے ہیں عزا ذکر غم و ذکر سوگ لیکن یہ ذکر غم و ذکر سوگ اپنے اندر بہت گہرائی رکھتا ہے اس ذکر کا مطلب ہے کہ ہم کربلا کو بھولے نہیں قیام سیدو شہدہ کو فراموش نہ کریں ہر نسل زندہ رکھے اسے یاد رکھے اسے اور یہ ذکر مسلسل یاد کا باعث بنے یاد کربلا و ذکر کربلا و ذکر قیام سیدو شہدہ باعث ذکر مقصد کربلا ہے باعث احیاء قیام مقدس آشورہ ہے کہ یہ قیام مقدس امام علیہ السلام نے کیوں انجام دیا کس کے خلاف انجام دیا کیا محرکات تھے جس کی وجہ سے امام علیہ السلام کو اس حد تک شہادت کی حد تک آگے آنا پڑا کیا وجوہات تھیں جن کے بنا پر دشمنان خدا نے دشمنان دین نے دشمنان رسول اللہ نے و دشمنان آل رسول نے انتہی قدم اٹھایا اور بے دردی کے ساتھ آل رسول کو شہید کیا اسیر کیا بے حرمتی کی حرمت شکنی کی وہ وجوہات اصل مقصود ہیں جاننا ہر نسل کے لئے و بالخصوص مومنین کے لئے اگرچہ ازاداری ایک ایسا موضوع ہے جس میں ہر ایک نے اپنے اعتقاد کے مطابق کچھ اظہار کیا ہے جو صرف رسومات کی حد تک ازاداری کرتے ہیں ان کے ذہن میں بھی ازاداری کی ایک حکمت و فلسفہ موجود ہے کیوں ازاداری یہ سیدو شہدہ کریں اور کیوں اس کسرت سے کریں اور کیوں مقرر کریں بار بار کریں آشور پہ بھی کریں چہلم پہ بھی کریں اور دیگر مناسبات پر بھی ذکر سیدو شہدہ و ازائی سیدو شہدہ قائم کریں وہ برپا کریں وہ برقرار کریں ہر ایک نے اپنی ذرفیت کی حد تک کربلا سے کچھ حاصل کیا ہے یا کربلا کو سمجھا ہے اور جس حد تک کربلا کی حقیقت کو سمجھا ہے قیام سیدو شہدہ کو سمجھا ہے اسی حد تک عذا بھی قائم کی ہے اور آزاداری بھی کی ہے کچھ نے گہرائی میں جا کر قیام سیدو شہدہ کو سمجھا ہے کچھ نے ستحی اور سرسری سمجھا ہے بعض مومنین ایسے ہیں جنہیں توفیق نصیب ہوئی ہے کہ وہ کسی مستند عالم یا کسی صاحب فکر کے ذریعے کربلا سے عشنا ہوئے ہیں اور بعض فقط روایتی ورسوماتی حد تک کربلا سے عشنا ہوئے ہیں جس کی جتنی ذرفیت تھی جتنی گنجائش تھی فہم کی اس حد تک اس منبع نورانی سے سیدو شہدہ سے و ذکر سیدو شہدہ سے فیضیاب ہوا ہے صدیان گزری ہیں کہ ذکر سیدو شہدہ و ازائی سیدو شہدہ ان ایام کے اندر برپا ہے اور صدیوں سے اس ازاداری کی مختلف صورتیں و شکلیں بھی رہی ہیں علاقائی اثرات ازاداری کے اوپر پڑے ہیں رسوماتی انداز میں ازا قائم ہوئی ہے برپا ہوئی ہے یا بعض تلقینات کے نتیجے میں ازا کے اندر کچھ چیزیں اضافہ ہوئی ہیں ذریعہ ازا یا عمال ازا رسومات ازا روح ازاداری حقیقت ازاداری باطن ازاداری مقصد ازاداری جس کی خاطر یہ سلسلہ ایمہ اطہار ربو معصومین علیہ السلام نے حکم دیا و قائم کیا اور بزرگان دین نے اسے زندہ رکھا جاری رکھا سیدو شہدہ علیہ السلام کے مقصد سے آشنا ہونا ہے یہ ذکر زندہ رہے تاکہ مقصد امام کا زندہ رہے حدف امام کا زندہ رہے روح قربلا زندہ روح آشورہ زندہ رہے جس روح نے ہر نسل کو اوبارنا ہے تیار کرنا ہے اور اس میدان میں پہنچانا ہے جو ان کا فریضہ ہے یہ بحث ہے اہل تحقیق کے لئے متعلیہ کریں کسی حد تک مفید بھی ہے کہ عزاداری کی تاریخ اور ایام عزا کی تاریخ علاقائی طور پر عزاداری کی تاریخ عوامی سطح پر عزاداری کی تاریخ زمانی لحاظ سے عزاداری کی تاریخ اور مختلف دیگر عوامل جو عزا سے مربوط ہیں وربط رکھتے ہیں مستند تاریخ ملحظہ کی جائے کہ یہ سلسلہ عزا بعد از قربلا آج تک کیسے گزرا کیسے برپا ہوا کیسے قائم رہا کیا اس میں فرق آیا کیا اس میں پیشرافت ہوئی کیا اس میں اور پہلووں سے کوئی اثر پڑھا خصوصاً تاریخ اربعین خود اپنی جگہ مستقل موضوع ہے ہم ہم زیادہ پیچھے نہیں جاتے نہ وہ فرصت تھی کہ آپ کی خدمت میں متعلیہ کر کے یہ معلومات ذکر کی جاتی اور شاید معلومات زیادہ رہ گشہ نہیں ہوتی ہم بہت قریب تاریخ کو مشاهدہ کرتے ہیں چند سال پہلے تک عزاداری سید شہدہ علیہ سلام کا ایک رخ تھا رجحان تھا اور ایک پہچان اور شناق تھی انقلاب اسلامی سے پہلے تک عزاداری کا ایک چہرہ دنیا کے سامنے تھا انقلاب اسلامی سے عزاداری کا ایک الگ چہرہ دنیا کے سامنے کھلا ہے اور نمائع ہوا ہے جو پہلے نہیں تھا انقلاب اسلامی سید عزرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی کا فرمانا ہے انقلاب اسلامی بطنی عزاداری سے متولد ہوا ہے اس حیثیت سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انقلاب فرزند عزاداری ہے مولود عزا ہے عزاداری کو مادرانہ حیثیت حاصل ہے اس فرزند کی نسبت جنم انقلاب کا عزا کے بطن سے ہوا ہے یہ رہبر انقلاب کا فرمانہ ہے رہبر کبیر انقلاب اسلامی کا فرمان ہے حقیقتen ایسے ہے کہ انقلاب مولود عزاداری سید شہد علیہ السلام ہے امام راہل نے مختلف اناوین سے اس حقیقت کو بیان کیا ہے ایک بیان امام کا یہ ہے کہ ان محرم السفر آست کہ اسلام را زندہ نگاہ داشتہ آست محرم السفر نے اسلام کو زندہ رکھا ہے محرم السفر سے مراد یعنی ایام عزا اور ایام عزا سلسلہ عزا و عزاداری سید شہدہ و ذکر سید شہدہ بعض مواقع پر امام راہل نے فرمایا ہے کہ ما حرج داریم از سید شہدہ داریم جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سید شہدہ کے توفیل ہے یہ انقلاب یہ نظام یہ حکومت یہ عزت یہ وقار یہ سربلندی یہ سب کچھ سید شہدہ کے توفیل نصیب ہوا ہے وہ بعض مقامات پر فرمایا ہے کہ یہ عزا حسین ہے جس نے لوگوں کے اندر یہ جوش و ولولا پیدا کیا ہے جس کے بارے میں فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا موجود ہے اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ المُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ عَبَدَ قَتْلِ حُسَيْن وَشَهَادَتِ حُسَيْن ذِكْرِ حُسَيْن وَنَّامِ حُسَيْن میں ایک حرارت ہے تڑپ ہے جوش ہے ولولا ہے جو ہمیشہ سرد نہیں ہوگا ٹھنڈا نہیں ہوگا اس میں کمی نہیں آئے گی روز بروز پڑھتا جائے گا یہ جوش و ولولا بطنِ عذا کے اندر موجود ہے یہ حرارت و تڑپ بطنِ عذا میں روحِ عذا میں موجود ہے اپنی ذرفیت کی حد تک انسان عذاداری سے مستفید و مستفیز ہوتا ہے انقلاب اسلامی عذاداری سید الشہدہ کا نتیجہ ہے و مولود ہے و فرزند ہے ایک نیا چہرہ انقلاب اسلامی سے عذاداری کا دنیا نے مشہدہ کیا ساری دنیا نے مشہدہ کیا کہ عذاہ حسین ابن علی سے یہ ایک نئی حقیقت سامنے آئی ہے جو صدیوں سے روایتی و رسوماتی عذاہ میں مشہدہ نہیں ہو رہی تھی ہر چیز عذاداری کی اس حکمت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور مقصد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جو سید الشہدہ علیہ سلام کے مد نظر تھا جس کے خاطر امام علی السلام نے قیام کیا تھا عذاہ کا ہر عمل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے در حقیقت عذاداری کا جواز عذاداری کی مشروعیت یہ قیام سید الشہدہ علی السلام سے پیدا ہوتا ہے اور کیسے عذا کریں کیفیت عذا کیسی ہو یہ بھی قیام سید الشہدہ متعین کرے گا مقصد قیام سید الشہدہ متعین کرے گا کہ عذاداری کیسے ہو عذا کس چیز کا نام ہے کس حقیقت کا نام ہے وہ چہرہ جو لوگوں نے انقلاب اسلامی کے بعد عذاداری کا مشہدہ کیا جو روح مقصد حسین ابن علی سے قریب ہے بہت بلکہ مطابقت رکھتا ہے مکمل طور پر وہ اسلام کا دفاع دین کا دفاع اِلَائِ کَلْمَتُ اللَّهِ ظُلُم کے خلاف مبارزہ ستم ستیزی وظلم ستیزی ہے دفاع اسلام دفاع دین عمر بالمعروف نحی المنکر یہ واجب امومی ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَوْ لَا دَفْءُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْض اگر اللہ کے حکم سے کچھ لوگ دفاع نہ کریں بعض لوگ بعض حملہوروں کا ستمگروں کا اہل یورش اہل شورش کا اگر دفاع نہ کریں ان کے مقابلے میں مرکز عبادت عدیان مراکز عبادت عدیان ویران ہو جائیں گے منحدم ہو جائیں گے وَسَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ وَيُدْكَرُوا فِيهَ اسم اللہ نمازیں ختم ہو جائیں گی نمازیں پائمال ہو جائیں گی منحدم ہو جائیں گی اور مسجدیں ویران ہو جائیں گی اگر دفاع نہ کیا گیا دوسری جگہ پر خدا وَن تبارک وَتَعَلَىٰ کا مقام دیگر پر فرمان ہے لَوْ لَا دَفْءُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُم بِبَعْد لَفَسَدَ تِلْأَرْض اگر کچھ لوگ دفاع نہ کریں اور سارے تماشائی بن جائیں نظارہ گر بن جائیں مسلحت کوش بن جائیں مسلحت اندیش بن جائیں مسلحت پسند بن جائیں اور سب فقط اپنی گلیم کی فکر میں ہو اپنی جان کی فکر میں ہو اپنے نفس کی فکر میں ہو اپنی زندگی کی فکر میں ہو اور دفاع نہ کریں دشمنان کے مقابلے میں زمین فاسد ہو جائے گی فساد سے بھر جائے پس ناس کو چاہیے دفاع کریں لولا دفع اللہ الناس بادہ ہم بے باز اگر اس دفاع کو جو لوگ کریں گے دشمنوں کے مقابلے میں اسے دفاع اللہ و دفع اللہ کہا گیا ہے لولا دفع اللہ اگر خدا دف نہ کرے باز لوگوں کو باز کے ذریعے باز اہل دفاع کے ذریعے مدافعین کے ذریعے اگر خدا حملہ وروں کو دشمنان دین کو دف نہ کرے یعنی کچھ لوگ دفاع دینی و اسلامی و حکم الہی کے مطابق اپنے آپ کو دفاع دین کے لیے آمادہ نہ کریں زمین فاسد ہو جائے گی زمین پہ فساد آ جائے گا خدا ون تبارک پتالہ کا حکم عام ہے اس کے لیے کسی فتوہ کی ضرورت نہیں ہے مجووز کی ضرورت نہیں ہے حکم قرآن ہے و امومی حکم ہے کہ تم امت بنو اور عمر بال معروف کرو و نہ ان من کر کرو سید شہدہ علیہ السلام نے دفاع کیا دین کا اور عمر بال معروف و نہ ان من کر کیا سید شہدہ کی نگاہ میں و دین کی نگاہ میں سب سے بڑا من کر فاسد نظام ہے باقی من کرات چھوٹے ہیں سلطان فاسد سلطان جائر وسلطنت جور مادر مفسدین و منکرین و منکرات ہیں اگر یہ مادر منکرات زندہ ہو اسے نہ چھیڑا جائے اور اسے اس کا دفاع نہ کیا جائے اور انسان سانوی منکرات کا مدافع بنے سانوی منکرات کے مقابلے میں دفاع کریں اپنے آپ کو خستہ کرنا ہے سائی لا حاصل ہے جب تک مادر فساد موجود ہے جب تک مادر منکرات موجود ہیں سانوی منکرات کا مقابلہ و مبارزہ بلا سود ولا حاصل ہے و بے نتیجہ ہے یہ بات مسلمات میں سے ہے قانون اقلی ہے وہ بعض نصوص دینیہ سے مستفاد ہے یہ بات کہ فساد جہاں پیدا ہو جائے تو نتائج فساد و معلولات فساد کا دفاع کرنا اور ان کے مقابلے میں دفاع کرنا سود مند نہیں ہے جب تک اللہ فساد کے ساتھ مقابلہ نہ ہو اللہ فساد میں سے فاسد نظام ہے سلطان جور وسلطنت جائرہ سید الشہدان جس معاشرے میں قیام کیا وہاں کوشہ و کنار میں سانوی منکرات فراوان تھے سید الشہدان کے علم میں تھے آگاہی میں منکرات تھے اکہ دکہ لوگ جستہ گریختہ خفیہ و علنی انسانوی منکرات کے مرتقب ہوتے تھے لیکن سید الشہدان نے مادر منکرات کے مقابلے میں قیام کیا سلطان جائر و سلطنت جور اور فرمایا کہ یہ سب سے بڑا منکر ہے یہ اگر نابود ہو جائے دوسرے منکرات ختم ہو جائیں گے اگر یہ قائم رہے اور انسان سانوی منکرات سے مبارزہ کرتا رہے منکرات کو ختم نہیں کر سکتا سید الشہدان نے جس مقصود کے لئے قیام کیا سب کی مخالفت مول لے کے قیام کیا تمام مشاورین مسلحت کوش مسلحت اندیش سید الشہدان کے قیام کے بارے میں قبل از قیام سید الشہدان اظہار نظر کیا جیسا کہ آج ازاداری کے بارے میں ہر مو کھلتا ہے ہر زبان چلتی ہے ہر ایک اظہار نظر کرتا اس اظہار نظر کی کیا قیمت ہے اس اظہار نظر کی وہی قیمت ہے جو قیام سید الشہدان کے بارے میں بعض لوگوں نے اظہار نظر کیا اور سید الشہدان نے اس کی قیمت لگائی سید الشہدان نے یہ نہیں کہا کہ مو بند رکھو چونکہ مو بند نہیں کیے جا سکتے یہ نہیں فرمایا کہ تم اس کے بارے میں کچھ نہ کہو چونکہ لوگوں کو کہنا تھا زبان تھی اور زبان سے کچھ نکچ ادا کر رہے تھے وہ مشورے وہ نصیحتیں وہ آراء وہ افکار اس قدر سید الشہدان کے لیے نا پسندیدہ تھے نا مطلوب تھے نا موضوع تھے جن کے رد عمل میں سید الشہدان نے غزب کے ساتھ فرمایا اف لہذا الکلام طف ہو تمہارے کلام پر تمہاری باتوں پر تمہاری سوچوں پر تمہاری آراء پر تمہارے مشوروں پر تمہاری گفتگو پر طف ہو مزمت کی سرزنش کی اظہار لا تعلقی و بیزاری کیا تبرہ کیا سید الشہدان نے ایسے اظہار رائے پر جو قیام سید الشہدان کے متعلق تھا سید الشہدان کو ناگوار گزریں وہ باتیں اگرچہ بظاہر ہمدردانہ تھی اگرچہ بظاہر ناسحانہ تھی اگرچہ بظاہر خیرخانہ نہ تھی لیکن اس خیرخواہی کو سید الشہدان نے بہت ناپسند کیا اف ہو ان باتوں پر و تف ہو ان باتوں کی اوپر یہ اظہار نظر ازاداری کے بارے میں بھی موجود ہے جو قیام سید الشہدان کے بارے میں تھا وہی سید الشہدان کی ازا کے متعلق بھی ہے اور سید الشہدان نے جو قیام کا جواب دیا جنہوں نے نامناسب و ناموزون تبصرے کی گفتگو کی اپنی تیں اظہار امدردی کی و اظہار خیرخواہی ان کی اظہار کو سید الشہدان نے رد کیا اسی طرح ازائے سید الشہدان پر اگر کوئی رائے آئے جو سید الشہدان کے مقصد سے ہم اہنگ نہ ہو متناسب نہ ہو اس پر بھی سید الشہدان تف و اف کہتے ہیں اف ان لہاذ الکلام تف ہو اس کلام پر اس بات پر اس رائے پر اس سخن پر جو روح قیام سید الشہدان کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا سید الشہدان کے قیام میں یہ پیغام ہے تمام اہل عالم کے لئے تمام بشریت کے لئے تمام انسانیت کے لئے کہ ظلم پذیر نہ بنے ستم پذیر نہ بنے ستم گھر بھی نہ بنے اور ستم پذیر بھی نہ بنے ستم ستیز بنے ظلم ستیز بنے نہ ظالم بنے اور نہ متظلم بنے اور نہ ظلم قبول کرنے والے بنے بلکہ ظلم ستیز بنے ظلم کو قبول نہ کرنے والے بنے ظلم کے مقابلے میں آواز اٹھانے والوں میں سے بنے اور مشروط نہیں ہے ظلم ستیزی کی کوئی شرط نہیں ہے اس لئے کہ سید و شہدہ کے قیام میں کوئی شرط محقق وہ پوری نہیں تھی جو آج ہم نے رکھی ہیں جو ہم نے آئد کی ہیں حق کے دفاع کے لئے ایک شرط بھی سید و شہدہ کے زمانے میں موجود نہیں تھی اور سید و شہدہ نے قیام فرمایا باوجود اس کے کہ وہ ہماری شرائط وہاں موجود نہیں تھی نہ اکثریت سید نے حامی و ناصر تھے سید و شہدہ کے بلکہ مخالفین و مشاورین و ناصحین سید و شہدہ کو اس اقدام سے روک رہے تھے عزائی سید و شہدہ کے بارے میں مختلف آرہ ہیں مختلف گفتگو ہے ہر ایک کی زبان سے اپنی ذرفیت کے مطابق اپنے ذرف کے مطابق اپنے فہم کے مطابق کچھ نہ کچھ ادا ہوتا ہے خلوص نیت سے بھی اگر کوئی کہے بعض اوقات یہ مخلصانہ بات بھی سید و شہدہ کو ناغوار گزرتی ہیں اگر وہ روح قیام سید و شہدہ کے ساتھ مطابقت نہ رکھتی ہو سید و شہدہ علیہ السلام نے قیام کیا سب کے مشوروں کو چھوڑ کر نظر انداز کر ٹھکرا کے طف کر کے اف کہے کر انہیں اور ستیز کی مبارزہ کیا مقابلہ کیا آخری حد تک سید و شہدہ نے اس راہ میں قدم اٹھایا یہ روح قیام سید و شہدہ ہے یہ روح ہر نسل کے اندر ہر نسل انسان میں وہ خصوصا مومنین کی ہر نسل میں زندہ رکھنا اس کو زندہ کرنا عزائے سید و شہدہ ہے روح قیام سید و شہدہ کو زندہ کرنا عزائے حسین علیہ السلام ہے مومنین دمشق 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 شایاتین کی یلغار سے پہلے اربعین کا بڑا اجتماع کربلا میں نہیں ہوتا تھا سوریہ میں ہوتا تھا تمام ممالک سے لوگ اکٹھے ہوتے دمشق کے اندر اور حرم زینبی کے جوار میں اجتماع کرتے اس اجتماع کے اندر ابھی اس کی ویڈیو موجود ہیں اور مدارک اس کے مستندات اس کی موجود ہیں وہ حتی شرکا اس کے زندہ ہیں بانیان اس کے زندہ ہیں اس ازاداری میں جو پاکستان سے ایک بڑی تعداد شریک ہوتی تھی اس کے اندر دیگر ممالک سے اور اس ازا میں شروع یہ کرتے تھے نام ازا کا تھا شروع کرتے تھے علماء کی توہین مراجع کی توہین رہبر معظم کی توہین اور اسی طرح امام راحل کی توہین فقہ کی توہین نام لے کر بعضوں کو اشارات کے ذریعے سے اس کا نام تبرر رکھا ہوا تھا موجود ہیں آج بھی یہ انٹرنیٹ کے بعضوں نے دیکھا ہوا ہے یہ مناظر بعض شریک بھی ہو چکے ہیں اس ازا کے اندر جو اربعین میں سوریہ میں شروع ہوا تھا اور جب سے دمشق کے حالات نامناسب ہوئے حملہ ہوا دہشت گرد آئے اور وہ اجتماع اب ناممکن رہا تو پھر پہلے بھی کربلا میں اربعین کی مناسبت سے اجتماع ہوتا تھا لیکن اتنا عظیم نہیں تھا جتنا اب ان آخری دو تین سالوں میں مناقض ہو رہا ہے چونکہ وہاں ختم ہو گیا لیکن الحمدللہ عراق کے اندر و کربلا میں جو اجتماع ہو رہا ہے اربعین کا کچھ لوگوں کی کوشش تھی کہ اس اجتماع کو رخ دیں جہت دیں ازاداری کے اجتماع کو اسی سمت میں جس طرف دمشق کا اربعین جا رہا تھا اور دمشق میں مختلف ممالک سے آنے والے افراد آ کر اجتماع کر کے اور جو حرکات انجام دیتے تھے کربلا بھی اس طرف اس سمت میں نکل جائے لیکن خدا ون تبارک وطاللہ نے جو اس زمانے میں انایت نازل کی وبرکت نازل کی ونعمت عظمہ رہبری وولایت ہدایت ولی عمر مسلمین سے یہ اجتماع آج اس جہت میں تبدیل ہو گیا ہے جو روح قیام سید شہد علیہ سلام ہے جو مقصد قیام سید وشہد علیہ سلام ہیں ہرچند اس قیام کے اندر اور اس اجتماع کے اندر سارے طبقات شامل ہیں ہر قسم کا طبقہ ہے لیکن جہت اس کی روح اس کا روح اس کی اس مقصد کی طرف ہے جس سمت قیام کا مقصد تھا قیام کی جہت تھی اور دلیل اس کی یہ ہے کہ دمشق میں جب اس سلسلے جمع ہوتے تھے یہ لوگ یہ ٹولے جمع ہوتے تھے ان کی سرپرستی و رہنمائی دشمنان اہل بیعت دشمنان دین کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے ان کے اجتماعات کو باقاعدہ میڈیا کبرج دیتے تھے ان کے کلپس بنا کر دنیا میں نشر کرتے تھے اور آج وہی دشمنان اس جہت ازاداری سے نالا ہیں خوش نہیں ہیں پسند نہیں کرتے کہ ازاداری اس جہت میں اس سمت میں منتقل ہو جائے اور روانہ ہو جائے جس سمت میں آج اس کا رخ خصوصاً اجتماع اجتماع اربعین کا رخ ہے جس سمت میں آج اجتماع اربعین حرم سید شہدام دشمنان دین کو پریشان کیے ہوئے ہیں چونکہ اس ازادار کے اندر جس چیز کی نمائش ضروری تھی وہ ہو رہی ہے جس چیز کا اظہار ضروری تھا وہ ہو رہا ہے اور کافی نہیں ہے کہ فقط اربعین کربلا میں فقط جو کربلا میں اربعین ہیں اس کی سمت سو اس سمت میں ہو اور اس جہت میں ہو بلکہ پورے جہان میں پوری دنیا میں جہاں بھی سلسلہ ازا قائم ہے اس کی جہت اس کی سمت اس کا وجہ اسی رخ پر ہو جس رخ پر قیام سید شہدہ کا رخ تھی وہ ازاداری جو دشمنان دین کو پسند نہ ہو وہ ازاداری جو دشمنان دین کو نالا کرے وہ اسے حضم نہ کر سکیں وہ ازاداری الحمدللہ آج رہبری کی نعمت سے اور ولایت کی نعمت سے اس سمت شروع ہوئی ہے اور بہت جلدی انشاءاللہ اس ازا کے نتیجے بھی سامنے آئیں گے ظاہر ہے جب ازاداری قیام قربلا کے ساتھ مطابقت پیدا کر لے تو نتیجہ بھی قربلا کے قیام کے مشابہ نکلے گا کہ جب ازاداری کا روخ یزیدیت کی طرف ہو جائے کہ ازاداری کا حدف و مقصود یزیدی نظام ہو جائے کہ اس کو سرنگون کرنا ہے اس کو نابود کرنا ہے اور اس کو ختم کرنا ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے یعنی جب ازاداری کا روخ اس کے مبارزے کا روخ تاغود کی جانب ہو جائے یہ ازاداری اس جہت میں ہے جس جہت میں سید شہدہ علیہ السلام کا قیام تھا اور جس جہت میں معصومین علیہ مسلم چاہ رہے تھے یہ ازاداری شروع ہو اس وقت دشمنان دین خوف زدہ ہیں اسی سے کہ سمت میں ازا نہ جائے کس سمت میں جائے ازاداری کی رخ و سمت وہ جہاں سے پیشاوروں کے مفادات پورے ہوتے ہوں شہرت پسندوں کو شہرت ملتی ہو مال پسندوں کو مال و سروت ملتا ہو اور دیگر سیاسی اہداف و مقاصد رکھنے والوں کو سیاسی اہداف ملتے ہوں خب ایک بات عموماً عوام کی سطح پر کی جاتی ہے کہ ازاداری کو سیاسی رخ نہ دیا جائے سیاسی جہت نہ بنے وہ اب توجہ کریں یہ جملہ جو لوگ کہتے ہیں وہ مکمل طور پر ازاداری سے سیاسی فائدے اٹھاتے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ ازاداری کا رخ سیاسی نہ ہو ازاداری جہت سیاست نہ ہو اس کی وہ سو فی صد ازاداری سے خود سیاسی فوائد حاصل کرتے ہیں ان کے بعد وہ لوگ ہیں جو ازاداری سے مالی فوائد حاصل کرتے ہیں ان کے بات چونکہ پاکستان جیسے ملک دنیا بار میں ایسے ہے ایران میں بھی ازاداری کا ایک ایسا چہرہ ہے جس سے رہبر معظم نالا ہیں درست نہیں ہیں ابھی بھی اسے روکتے ہیں مدہوں کو زاکروں کو خطبہ کو اکٹھا کر کے انہیں نصیحت کرتے ہیں کہ یہ کام مت کرو یہ چہرہ مت بناو ازا کا یہ روخ نہ دو ازاداری کو یہ نمائش نہ کرو ازاداری کے اندر ابھی بھی نصیحت کرتے ہیں اور ہر سال نصیحت کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہیں جنہیں اسی چہرے کے اندر اپنی مفادات نظر آتے ہیں اسی روخ میں ازا ہو ان کے اہداف پورے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں ازاداری میں سیاسی جہت نہ ہو وہ مکمل سیاسی فائدہ اٹھاتے ہیں ازا کے ذریعے سے ازاداری کی مجالس کے ذریعے سے ازاداری کے جلوس کے ذریعے سے ازاداری کے اندر کسی نہ کسی طرح سے صحیح و شریک ہونے کے بعد تمام سیاسی اہداف و مقاصد حاصل کرتے ہیں سیاسی شخصیات کا قرب حاصل کرتے ہیں حکومتی اداروں میں تعارف اپنا کرواتے ہیں ان سے اپنے ذاتی فوائد حاصل کرتے ہیں اس سے گونہ گون ابھی پاکستان میں الیکشن ہوا ہے خب آپ توجہ کریں کوئی پاکستان کا ایسا نقطہ ہے جہاں شیعہ آباد ہوں اور اس بلدیاتی انتخابات میں بیچ میں ذکر ازاداری نہ آیا ہو ووٹوں کے لیے کانڈیڈیٹ آیا ہے اس نے ازاداری کا نام لیا ہے اور ووٹر کانڈیڈیٹ کے پاس گیا ہے اس نے ازاداری کا ذکر کیا ہے ہمیں ووٹ چاہیئے کس سے ملے یہ بانیان ازا سے ملے یہ بہت بڑے بانی ہیں ان سے ملے اگر ووٹ چاہیئے آپ کو خب آپ دیکھیں کہ ووٹ بینک سمجھا جاتا ہے ازاداری کے ان سمہ داروں کو اور کانڈیڈیٹ انہی سے آ کر ملاقات کر کے مذاکرات کر کے بلدیاتی الیکشن کے لیے ازاداری کے اندر ووٹ طلب کیے جاتے ہیں خب یہ سیاسی فائدہ نہیں تو اور کیا ہے یہ ازاداری کا سیاسی استفادہ نہیں تو اور کیا ہے اگر یہ کہا جائے کہ ازاداری ستم ستیز ہے ازاداری ظلم ستیز ہے ازاداری تاغود ستیز ہے خب یہ سیاست ہے یہ نہیں ہونی چاہیے ازاداری کے اندر لیکن بلدیاتی انتخابات میں ووٹ ضرور ہوں کربلا کے نام پر الیکشن لڑا جائے یہ سیاست نہیں یہ ٹھیک ہے لیکن اگر ازاداری کا رخ تاغود کی طرف ہو جائے یہ سیاست ہے عزیزان سید الشہدہ علیہ السلام نے قیام کیا کسی عام معاشرے کے فرد کے خلاف قیام نہیں کیا جاگیر کا جھگڑا نہیں تھا جائداد کا جھگڑا نہیں تھا کوئی لیندین کا کاروبار کا جھگڑا نہیں تھا کوئی خاندانی چپکلش اور نزا نہیں تھی حاکم وقت کے خلاف قیام کیا حاکم وقت کے خلاف قیام کرنا بھی سیاست ہے حاکم وقت ظالم ہو قیام نہ کرنا بھی سیاست اس کے ہمراہ ہونا بھی سیاست ہے لا تعلق رہنا بھی سیاست ہے رہبر معظم کا ایک بیان ہے بڑا خوبصورت فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ نصیحت کرتے ہیں کہ آپ سیاست کی طرف نہ آئیں علماء کو نصیحت کرتے ہیں سیاست دان کہ آپ سیاست کی طرف نہ آئیں اور اسلام سے اسلام کو سیاست میں دخالت نہ دیں اگر سیاست کرنی ہے تو اسلام سے سروکار نہ ہو اسلام کا پیریوی کرنی ہے سیاست سے سروکار نہ ہو رہبر معظم فرماتے ہیں کہ اگر بار فرض ہم ان کی اس غلط بات کو فرض کریں کہ مان لیتے ہیں ٹھیک ہے اہل اسلام سیاست میں دخالت نہ کریں تو مقابلے میں اہل سیاست اسلام میں دخالت نہ کریں لیکن آپ پوری تاریخ میں دیکھیں گے کہ ہمیشہ اہل سیاست نے اسلام میں دخالت کی ہے پادشاہ ہو نے دخالت کی ہے بنو امیہ کی پادشاہ نے مداخلت کی ہے بنو اباس کے پادشاہ نے کی سرزمین پر جو شہنشاہ و پادشاہ آئے فاتحین آئے مغل آئے اور دوسرے خاندان آئے انہوں نے آ کر اسلام میں مداخلت کی ہے اسلام بقیدہ تدوین کروایا ہے جانگیری اسلام اور انگزیبی اسلام اکبری اسلام یہ اسلام کی شکلیں ہیں جو اسی سرزمین ہندوستان پر وہ برسغیر پر بنائی گئی ہیں اور آج تک پڑھائی جا رہی ہیں یہ اسلام کی شکلیں ہیں جو تدوین کی گئی ہیں لکھائی گئی ہیں علماء نے لکھی ہیں شہوں کے منپسند اسلام لکھا ہے مذہب بنایا ہے اس مذہب کو ترویج کیا ہے اس مذہب کو نافذ کیا ہے کیسے ممکن ہے کہ جب آپ اسلام کی طرف آئیں اور اسلام کو سیاست سے دور کر دیں لیکن سیاست کو اسلام میں مداخلت کی چھوٹی دے دیں رہبر معظم فرماتے ہیں کہ اگر بارفارز ان کے اس غلط فرضیے کو مان لیں کہ مسلمان یا اسلام یا علماء اولیاء اسلام سیاست میں دخالت نہ کریں مداخلت نہ کریں تو اولیاء سیاست بھی اسلام میں مداخلت نہ کریں لیکن انہیں ہر قدم پر مداخلت کرنی ہیں اور کرتے ہیں ازاداری سے سیاسی فائدے اس نعرے کے ساتھ اٹھائے گئے کہ ازاداری میں سیاست نہیں ہے اور سب سیاسی فوائد حاصل ہوئے جن جن افراد نے سیاسی فوائد حاصل کیے مذہب کے آڑ میں اور ازاداری کے آڑ میں زبانوں پر ان کے ہے کہ سیاست نہ ہو کیوں نہ ہو اس لیے نہ ہو کہ اگر ازاداری کا رخ سیاسی ہو جائے حکومتوں کی طرف ہو جائے طاغوتوں کی جانب ہو جائے شیعتین کی جانب ہو جائے دشمنوں کی جانب ہو جائے یہ طاقت اگر اس کا رخ مور دیا جائے دشمنان دین کی طرف یہی جو فوائد حاصل کر رہے ہیں ازاداری کی اس شکل سے جو انہوں نے خود بنائی ہے ان کے مفادات ختم ہو جاتے ہیں ان کے مفادات بند ہو جاتے ہیں سید شہدال علیہ السلام نے جو خطبہ دیا منا میں علماء کو اور سرکردہ دینی و قبائلی ایک سال قبل اس خطبے کے اندر امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے اسلام پائمال ہوتا ہے دین پائمال ہوتا ہے حدود خدا پائمال ہوتی ہیں اور آواز نہیں اٹھاتے اعتراض نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے امام علیہ السلام کا فرمانے اس لیے نہیں کرتے چونکہ تمہارے حلوے بند ہو جاتے ہیں تمہارے شہریے بند ہو جاتے ہیں تمہاری منتھلی کٹ جاتی ہے تمہارے وظیفے کٹ جاتے ہیں اور یہ سیاسی وظیفے خاموشی پہ لینا یہی تو سیاست ہے ظالم حکمرانوں سے وابستہ رہنا لا تعلقی کے پیسے لینا یہی سیاست ہے تمہاری لیکن فائدہ تاغوت کو پہنچا رہے ہو فائدہ تاغوت لے رہا ہے آج جو دنیا کی صورتحال ہے اس وقت عالم اسلام کے لیے اس دھرتی کے اوپر دنیا اسلام کے لیے شیاطین نے جو منصوبے بنائے ہیں اور جن پر عمل پیرا ہیں جن ساری دنیا مشہدہ کر رہی ہے تماشا کر رہی ہے ان تمام منصوبوں کے مقابلے میں فقط ایک سلسلہ ہے اور وہی سلسلہ اعزا سلسلہ اعزاداری وہ سلسلہ اعزاداری جس کے اندر روح قیام سید شہدہ موجود ہیں جس کے اندر ظلم ستیزی موجود ہے جس کے اندر ظلم ستم ستیزی موجود ہے نہ ستم پذیری حبیت تنہا سلسلہ ہے تمام تواغیت کے مقابلے میں اور اس سلسلے کے پاس منبع فقط کربلا ہے سید شہدہ آشورہ و اربعین ہے رہبر معظم نے شاید گزشتہ روز کی گفتگو میں یا اسے قبل ایک دن قبل فرمایا جب یہ مناظر ٹی وی نے نشر کی اربعین سید شہدہ کے تو اپنے درس کے اندر بیان فرمایا کہ اے کاش میں بھی ان ظاہرین کے اندر شامل ہوتا اور میں بھی پاپِ میں بھی اس حرم اس عزا میں شریک ہوتا اس پیادہ روی میں شریک ہوتا جو نجف سے کربلہ تک انجام پاتی ہے اس لئے شریک ہوتا ورنہ رسوماتی ازاداری تو فہد ہوتی ہے رہبر معظم نہیں دیکھیں وہے مناظر رسوماتی ازاداری ایران میں سیادہ بڑھ چڑھ کر ہوتی ہے پاکستان کی نسبت ابھی بھی ہوتی ہے پہلے بھی ہوتی تھی رہبر معظم نے فہنی فرمایا ایک آش میں بھی فلاں حسینیہ میں میں بھی فلاں سنگت میں میں بھی فلاں حلقے کے اندر موجود ہوتا اور ان کے ہمراہ میں بھی یہ رسومات کر رہا ہوتا جو یہ کر رہی ہیں آج رہبر عرضو کر رہے ہیں کے ایک آش میں بھی ایک ظائر کی حیثیت سے اس سلسلے کے اندر میں بھی شامل ہوتا اگر مقدور ہوتا اگر مقدور ہوتا امنیتی مسائل نہ ہوتے اور یہ صورتحال جو اس وقت مشرق وسطہ میں ہے تو رہبر معظم کوئی اہل تقلف شخصیت نہیں ہے چلے جاتے ہیں جہاں جانا لازم سمجھتے ہیں پہنچ جاتے ہیں بارہا آپ نے سنا حرم امام رضا میں سال میں چند دفعہ پہنچ جاتے ہیں شہداء کے مزاروں پہ چند دفعہ پہنچ جاتے ہیں شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ ملاقات کے لئے جب چاہتے ہیں پہنچ جاتے ہیں اہل تقلف نہیں ہے اور اگر جہد کے لحاظ سے اس جہد میں ہے جس جہد میں کاروان حسین ابن علی اس راہ پہ چلا تھا آج اس کا رخ اس طرف ہے سید شہداء کا کاروان کربلا میں اس نیتوں سے نہیں گیا تھا جس نیت سے ہم آج کربلا جاتے ہیں حاجات طلبی کے لئے حاجات روائی کے لئے ادائے رسم کے لئے سید شہداء کربلا تک گئے ظلم ستیزی کے لئے تاغود ستیزی کے لئے اور آج ازا کا رخ اسی سمت میں ہے اسی جہد میں ہے اور شدید بوکلاہت اور حساسیت پیدا ہوئی ہے پوری دنیا میں جس کا اظہار تشمنان دین جو اس سلسلہ اعزا سے بوکھلائے ہیں اس شرکت سے بوکھلائے ہیں اس اجتماع سے بوکھلائے ہیں دنیا کی اس توجہ سے بوکھلاہت کا شکار ہوئے ہیں ان کے ترجمان دوسرے لوگ ہیں بوکھلاہت کسی کی ہے ترجمانی بوکھلاہت کی کوئی اور کر رہا ہوتا ہے خب یہ ہے دنیا میں انہوں نے اپنے سخنگو رکھے ہوئے ہیں اپنے ترجمان رکھے ہوئے ہیں کہ جب بھی لب کھولیں معلوم ہے تکلیف کہیں اور ہو رہی ہے اس کی تکلیف اور اس کے درد کو کچھ اور لوگ بیان کرتے ہیں جیسے درد آل سعود کا ہو اور ترجمان پاکستان میں بیٹھے ہوتے ہیں تکلیف امریکہ کو ہوتی ہے ترجمان کسی اور ملک میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کے درد اور بکھلاہت کی ترجمانی کرتے ہیں یہ عظیم اجتماع جو اثر انداز ہوگا اور ہونا چاہیے پوری دنیا میں پورے جہان میں و از جملہ پاکستان میں رخ ازاداری کا اس سمت میں ہو ازاداری خصوصا اس سال نیشنل ایکشن پلان کا شکار ہوئی ہے کہ جگہ جگہ حساسیتیں ملک کے اندر غیر معمولی حالات ہیں اور امنیت برقرار کرنے کے بہانے مختلف مقامات پر دباؤ شدید ازاداری کے اوپر پڑھا ہے ازاداروں کے اوپر بانیان ازادار کے اوپر ایسے لوگ خود بنام ازادار جنہوں نے یہ کردار ادا کیا ہے کہ جہاں جہاں انتظامیاں چاہتی تھی کہ ازادار محدود ہو کم ہو رک جائے وہاں خود انتظامیاں کو یا ان کے افسروں کو نہیں آنا پڑا یہی نام نے ہاد ازادار بانیان پر دباؤ ڈالا شدید اور اس دباؤ سے کئی جگہوں پر ان سے دستخط لے لیے کہ ہم جلوس نہیں نکالیں ہم ازاداری نہیں کریں ہم یہ کام نہیں کریں کیوں یہ بکھلا ہٹ ہے ازاداری سے کیوں حساسیت ہے ازاداری کے اوپر اسی جہت سے حساسیت ہے کہ اس کا رخ اس جہت میں نہ چلا جائے جس جہت میں امام حسین علیہ السلام کے کاروان کا رخ تھا خدا ون تبارک وطال اللہ کو اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جو فرمان دیا حکم دیا کہ پہلے جہت اپنی اللہ کی طرف رکھو فاقم وجہ کا لدین وجہ جہت اپنی درست کرو دین کی طرف اللہ کی طرف فاقم وجہ کا لدین اور جواب میں اللہ کے اس حکم پر لبیق کہتے ہوئے ان جلیل القدر ہستیوں نے یہی جواب دیا انی وجہ تو وجہ لگیل 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 فتر سماوات وال ارد ہم نے اپنا رخ فاتر سماوات وال ارد کی طرف اللہ کی طرف کر لیا ہے جب رخ درست ہو جائے جہت درست ہو جائے اگر سانوی پہلووں میں کمی اور کمزوری بھی رہ جائے جہت درست ہو نتیجہ نکلے گا اس سے اور اگر بہت کا رفر ہو رخ درست نہ ہو جہت درست نہ ہو جس سمت جانا ہے وہ سمت متعین و درست نہ ہو نتیجہ کوئی اور اٹھا کے لے جاتا ہے نتیجہ اس کا تاغوت لے جاتا ہے ازاداری سید الشہدہ مختلف نشیب و فراز سے گزری شہوں نے بھی فائدہ اٹھایا پادشاہ نے فائدہ اٹھایا ہمارے ہم بالخصوص پاکستان میں اور باقی جگہ پر بھی ہے اس کے اندر انصر کرایداری کا زیادہ شامل ہو گیا ہے کہ سارے کام کرای پہ ہونی ہیں رینٹل ہر چیز کے ساتھ نہیں تھا ایک شخص ایسا تھا جس سے سیدو شہدہ نے اونٹ اور گھوڑے کرائے پہ لئے تھے سامان اٹھانے کے لئے اور کاروان کی ضرورت کے لئے یہ اسر اشور تک سیدو شہدہ کے ساتھ رہا اور دیکھتا رہا اپنی آنکھوں سے سارا ماجرہ جب سیدو شہدہ آخر میں خود آمادہ ہوئے شہادت کے لئے آخری رزم کے لئے یہ قریب آیا اور آ کر کہا کہ اب آپ تنہا اور آپ بھی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور جیسے حالات نظر آ رہے ہیں آپ بھی تھوڑی دیر کے بعد شہید ہو جائیں گے میرا رہنا اب آپ کے لئے مفید نہیں ہے اور میربانی فرمائیے جو میرا حساب کتاب بنتا ہے کرائے کا گھوڑوں کا وہ مجھے ادا کریں تاکہ میں رخصت ہو جاؤں آپ بعد میں شہادت کے لئے جائیں اسے راستہ بھی بتایا کہ اس رن اور مقتل میں اس راہ سے جاؤ تو عمر سعد کے لشکر سے محفوظ ہو کر آپ باہر نکل جاؤ گے اور ایسا ہی ہوا اس نے پیسے وصول کیے اور اپنے حیوانات اکٹھے کیے اور سید شہدہ کے بتائی راستے کے مطابق نکلا ڈاکووں کے ہتھے چڑا ڈاکووں نے گھیر کے پیسے بھی لے لیے جانوار بھی چین لیے اور اسے قتل بھی کر دیا یہ کرایدار یہ رنٹل جو رنٹ پہ سید شہدہ کے ساتھ گیا ہوا تھا اور رنٹ وصول کر کے اثر آشور کرایہ وصول کر کے حسین سے آ گیا لاشیں سامنے پڑی تھی جنازے اس کے سامنے پڑے تھے سید وشہدہ کی تنہائی کا اینی گواہ وشاہد تھا بی بیوں کے حالات دیکھ رہا تھا ہر چیز اس کی آنکھوں کے سامنے تھی لیکن رنٹل کو رنٹ کے علاوہ کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں ہوتا اس نے اپنا کرایا لیا اور چلتا ہوا خوب کیا آج ہم نہیں دیکھ رہے کون سا شعبہ ہے ازاداری کے اندر جس میں رنٹل کام نہیں ہوتا جذبے سے ہوتا ہے اہد کی وجہ سے ہوتا ہے تأہد کی وجہ سے ہوتا ہے کیا پڑھنے والا جذبے سے پڑھ رہا ہوتا ہے وفاداری حسین کے ساتھ کر رہا ہے عشق حسین اسے ممبر پہ لے آیا ہے رنٹ پہ پڑھ رہا ہے اور رنٹ پر بھی جس ریٹ سے جس نرخ کے ساتھ پڑھ رہا ہے وہ کمر شکن ہے اتنا کمر شکن ہے کہ کوئی مجلس کرانے کا معمولی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تاکہ ذکر حسین کریں خب ذکر حسین اور قرائے پر ذکر حسین اور رنٹ پر ذکر حسین اور فیس کیا مطابقت ہے اگر رنٹل ازاداری میں آ جائیں رنٹ پر ازاداری ہو قرائے پر ازادار آ جائیں قرائے پر پڑھنے دیتے ہیں ان کا حق بنتا ہے سونڈ والے اگر آپ کو سروس دیتے ہیں ان کا حق بنتا ہے قرائے لے جائیں ٹینٹ والے وہ ازادار نہیں ہوتے کاروباری ہیں ان کا حق بنتا ہے ان کو قرائے دیا جائے ٹینٹ دریوں کا اور جو دیگیں پکاتے ہیں لنگر پکاتے ہیں وہ آپ کو ایک سروس دیتے ہیں خدمات پیش کرتے ہیں ان کا حق بنتا ہے ان کو قرائے دیا جائے ان سے توقع نہ کریں کہ وہ عشق حسین میں یہ سارے کام کریں ان کا کاروبار ہے لیکن جو ممبر پہ آکے بیٹھتا ہے جو نوہا پڑھتا ہے جو قصیدہ پڑھتا ہے جو ماتم کرتا ہے جو سینہ زنی کرتا ہے جو سینہ کو بھی کرتا ہے چونکہ جو سونڈ آن کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو عزادار نہیں کہہ رہا ہوتا نا لباس عزا پہنتا ہے کاروبار یہ ایگریمنٹ کیا آپ نے یہ چیزیں لی آکے پیش کر رہا ہے آپ اس کے سونڈ پہ عزا کریں یا کوئی اور کام کریں جس نے ٹینٹ دیا اس کے ٹینٹ کے نیچے بیٹھ کر مجلس کریں یا کوئی اور کام کریں اسے اتنی دیر کا گھنٹے کا کرایا لینا ہے لیکن جو لباس عزا پہن کے آیا ہے جو خطیب عزا بن کر آیا ہے جو زاکر عزا بن کر آیا ہے جو شریک کے غم بن کر آیا ہے جو سیاہ لباس پہن کر آیا ہے جو اپنا حلیہ عزاداروں والا بنا کر آیا ہے کیا اس کا بھی حق بنتا ہے کہ عزا حسین پہ کرایا وصول کریں رنٹل عزاداری کی جہت قیام حسین کی طرف نہیں ہو سکتی اور نہیں رنٹل چاہتے ہیں کہ عزا کا رخ حسین ابن علی کی طرف ہو جائے قیام حسین ابن علی کی طرف ہو جائے اس وقت دنیا میں دو کام شدت کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں ایک دشمنوں کی اسلام دشمنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور ایک مدافعین اسلام کی مدافعت و مقاومت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے دشمنوں کی دشمنی میں شدت ہے و تیزی غیر معمولی تیزی ہے اور اس کے مقابلے میں مدافعین اور اہل مقاومت کی مزاہمت و مقاومت میں بھی تیزی ہے شدت ہے اگر ادھر شیطانی وسوسہ شدت میں آگیا ہے یہاں حسینی جذبہ شدت میں ہے جذبہ بھی اپنے شدت کے ساتھ آگیا ہے آج اگر رہبر معظم یا کوئی بڑی شخصیت دینی اعلان کر دیں حرم کے دفاع کے لیے کربلا کے دفاع کے لیے نجف کے دفاع کے لیے سامرہ کے دفاع کے لیے زینبیہ کے دفاع کے لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہی جمع غفیر جو اس وقت کربلا میں ہیں اور ان سے کہیں زیادہ کروڑوں لوگ جو ابھی وہاں مشرف نہیں لیکن اپنے اپنے علاقوں میں عزائی حسین بن علی برقرار کر رہے ہیں یہ آرام سے اپنی گھروں میں رہیں گے یا کرائی کے منتظر رہیں گے یا رینٹ انتظار کریں گے وہ جذبے بڑھ گئے ہیں جتنی دشمنوں کی دشمنی میں شدت آئی ہے اتنی ہی جذبوں میں بھی قوت آئی ہے طاقت آئی ہے آج لب و لہجہ سنیں آپ رہبران تشیع کا عالمی رہبران تشیع کا میں پاکستان کے رہبروں کا لب و لہجہ نہیں کہوں گا وہ آپ کے سامنے اس کو سننے کی ضرورت نہیں ہے لیکن عالمی سطح پر رہبران تشیع کا لب و لہجہ سنیں آیا کسی کے اندر خوف ذرا سا بھی اس کی بات میں نظر آتا ہے حتی وہ دلیر مرد و شیر مرد شیخ باقر النمر جو اس وقت قید اثارت میں ہے اور جن کی سزا موت کا حکم ہو چکا ہے اور اس کو عملی کرنے کے بہانے ڈون رہے ہیں آپ کو ذرا برابر ان کی طرف سے خوف کی کوئی علامت اس کے دل میں نظر آتی ہے ہرگز نظر نہیں آتی ایک طرف سے دشمنوں کی دشمنی میں شدت اور ادھر سے مقاومین کی مقاومت میں و جذبے میں شدت ہے یہی وہ چیز ہے جس سے عزا کا رخ کربلا کی طرف ہے ابھی مطابقت ہے عزاداری و قیام حسین ابن علی کے ساتھ لیکن رینٹل عزاداری کی مطابقت نہیں ہے کاروان حسین ابن علی کے ساتھ قرائی کی عزاداری کی کوئی مطابقت نہیں ہے سید شہدہ کے کاروان کے ساتھ سید شہدہ کے کاروان میں ایک کرایہ دار تھا رینٹل تھا اور کرایہ لے کے شام کو چلا گیا اسے غرض نہیں تھی حسین علی السلام کے ساتھ کیا ہوگا اس نے اپنا کام کیا فارغ ہوا چلا گیا پاکستان جو جذبے کے لحاظ سے سر فیرست قوم ہے پاکستانی قوم خصوصا پاکستانی شیعہ جس نے اپنے جذبہ پوری دنیا سے منوا لیا ہے لوگوں نے اطراف کیا کہ ان کے اندر جذبہ موجود ہے اس جذبے کو جہد کی ضرورت ہے اور تنہا جہد جو اس جذبے کے لئے جچتی ہے وہ جہد قیام حسین ابن علی کی ہے یہ جذبہ اگر اس سمت میں چلا جائے اس جانب متوجہ ہو جائے اس جہد میں منتقل ہو جائے جس میں قیام سید و شہد تھا یہ جذبہ دنیا کے ہر مجاہد و مقاوم سے بڑھ کر اثر دکھا سکتا ہے یہ جذبہ ہے جہد کی ضرورت ہے اور جہد آپ نے دیکھا کہاں سے ملی آج ازاداری کو عالمی سطح پر جہد کہاں سے ملی اربعین سید و شہد فرق نہیں پڑتا اب یہ اجتماع اربعین پہ ہوتا ہے آشور پہ ہو جائے یہ اجتماع کسی اور مناسبت پہ ہو جائے یہ اجتماع موضوعیت و اہمیت اصل اس حضور کی ہے یہ حضور یہاں پہنچنا اور طاقت کا اظہار کرنا پیغام ہے اس اجتماع میں پیغام ہے وہ پیغام جو دشمنان دین نے لے لیا ہے وصول کر لیا ہے لیکن ان کے ترجمان دشمنان دین کے ترجمان اسی عظم کو توڑنا چاہتے ہیں کہ یہ نہ بنے یہ ماحول نہ بنے توجہ میں بات کھول دوں آج سے کچھ ماہ پہلے آپ نے خبروں میں بھی سنا پاکستانی خبروں میں نہیں سنا لیکن جو رکھتے ہیں سروکار سوشل میڈیا یا عالمی میڈیا سے پیگیری کرتے ہیں خبروں کی آپ نے سنا کہ رمادی شہر جو پہلے علمبار میں ہے رمادی شہر یہ پہلے عراقی فورسز کے پاس تھا پہلے دائش کے پاس تھا عراقی فورسز نے اس کو ازاد کروا لیا دوبارہ یہ دائش کے قبضے میں چلا گیا یہ معلوم نہیں آپ لوڈ شیڈنگ میں اتنی بات ذہن میں ہے آپ کے یا نہیں ملکی حالات میں اس پلدیاتی الیکشن کی وجہ سے یہ بات ذہن میں ہے یا نہیں آپ کے یا اسی طرح دیگر کچھ اور بڑے شہریں جیسے موسیل ابھی تک دائش کے قبضے میں ہیں پارہ ایسی خبریں نشر ہوئیں کہ یہ بالکل آزادی کے قریب ہے آزاد ہونے کے قریب ہے اور ایسا ہی تھا مکمل ہاں پہنچ کر پھر ناغہن وقت دینا شروع کر دیا کہ اگلے ماہ حملہ کریں گے اگلے ہفتے حملہ کریں گے اور کرتے کرتے شاید چھ ماہ سے زیادہ گزر گئے اب امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم اپنی افواج اراق کے اندر بھیج رہے ہیں پہلے اراقی منتخب عوامی دستے چنیں اراقی فوج کو پہلے امریکہ نے تربیت دی پھر کچھ عوامی گروہوں کو تربیت دی تاکہ دائش کے مقابلے میں جنگ کریں پہلے جو تربیت یافتہ فوج تھی موسل میں چالیس ہزار فوج امریکہ کی تربیت یافتہ اراقی فوج چالیس ہزار فوج کئی لشکر بنتے ہیں چالیس ہزار فوج موسل میں اپنے اتھیاروں سمیت ٹینکوں سمیت گولہ بارود سمیت جنگی مشینری سمیت انہوں نے سب کچھ چونیاں دفتر سب کچھ انہوں نے حوالے کیا دائش کے اور ان کے سامنے تسلیم ہو گئے کچھ نے جان کی امان مانگی وہاں سے بھاگ گئے اور کچھ ان کے ساتھ مل گئے یہ امریکہ کی تربیت یافتہ اراقی فوج تھی جس نے موسل تائش کے حوالے کر دیا اور سب کچھ ان کے حوالے کر کے بھاگ گئے اب امریکہ نے عوامی گروہوں کی تربیت کی ہے عوامی دست جو بقیدہ فوج نہیں ان کی تربیت کی ہے اور ان کی تقویت کے لیے ان کی حمایت کے لیے امریکی دست اب سے آنا عراق میں شروع ہو جائیں گے امریکی وزیر دفاع نہیں باقیدہ بیان دیا ہے یہ امریکہ کر رہا ہے اور رمادی اور موسل اور دیگر شہروں کی آزادی کے لیے امریکی منصوبہ یہ ہے جبکہ اس سے پہلے چند دفعہ عراقی صدر نے اور دیگر ذمہ دار لوگوں نے اور عالمی میڈیا نے اعلان کیا کہ بہت جلد عراقی شہر آزاد ہونے والے اور عراق سے مکمل دائش کا صفایہ ہونے والا ہے یہ کئی دفعہ اخباروں میں آیا نیوز ایجنسیز نے یہ رپورٹ دی خبریں دی یہ کوئی مخفی خبریں میں نہیں دے رہا جو باقیدہ نیوز ایجنسیز نے خبریں نشر کی ہیں اور بعض اخباروں میں یا چینلز پر آئیں ہیں وہ باتیں کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں چونکہ ہمارے پاس بھی کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے ان نیوز ایجنسیز کے علاوہ یا دیگر کہ ہمیں اندر کی مخفی باتیں بتا چلیں مخفی باتیں خب ان لوگوں کے لئے ہوتی ہیں جو جانتے ہیں رسائی ہے جن کی ہمیں انہی چیزوں سے آگائی ہوتی ہے اور میں وہی حوالہ آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں خب کیوں اتنی امید ظاہر کی گئے کہ ان قریب دائش کا خاتمہ ہونے والا ہے عراق سے موسیل سے رمادی سے اور دیگر شہروں سے اس لیے کہ ایک رہبری ایرانی سپاہ ایرانی سپاہ پاسداران کی تربیت یافتہ فوج تھی عراق کے اندر جس کو الحشد الشعبی کہا جاتا ہے الحشد الشعبی یہ عربی اسطلاح ہے یعنی بسیج حشد عربی میں بسیج کو کہتے ہیں بسیج شعبی یعنی عوامی بسیج عوامی بسیج یہ ایرانی فورسز نے عراقی جوانوں کو اکٹھا کیا اکٹھا کر کے ان سے ظاہر شیعہ تھے سارے البتہ کچھ اس میں سننی بھی تھے اس حشد شعبی میں ایک حصہ اہل سنت کا بھی یہ انہوں نے تیار کی اور جب یہ تیار ہوئے کہ آخری یلغار کریں اور باقی ماندہ شہر کچھ ازاد کروائے حشد شعبی نے اور کچھ جیسے فلوجہ کو ازاد کروایا تقریت کو ازاد کروایا اور بغداد سے بہت دور پیچھے دکیلہ دائش کے نکلنے کے لیے پوری پلاننگ ہوئی یا اس کو ختم کرنے کے لیے نابود کرنے کے لیے صرف ایک راستہ دائش کے لیے بچ گیا تھا ترکی کا راستہ کہ ترکی کے راستے فرار ہو کر چونکہ عراق کا بارڈر ملتا ہے ترکی کے ساتھ ترکی میں چلے جائیں باقی راستے بند کر دئیے گئے تھے این اسی وقت اعلان ہوا کہ شیعہ ملیشیہ یہ حملہ نہیں کریں گے چونکہ ان کے حملہ کرنے سے فرقواریت کا خطرہ ہے دائش جن علاقوں پر قابض ہے وہ اہل سنت کے علاقے ہیں اور شیعہ ملیشیہ جب ان علاقوں کو آزاد کروائیں گے تو دائش کو تو ختم کر دیں گے لیکن خود ان اہل سنت پر مسلط ہو جائیں گے اور اہل سنت انہیں پسند نہیں کریں گے اس کے نتیجے میں شیعہ سنی جنگ شروع ہو جائے گی پس حشد شعبی نہ جائے چونکہ اس کے بعد فرقواریت شروع ہو جائے گی اس اس کے پیچھے بخلاہت تھی کہ اگر اس ملیشیا کے ہاتھوں اس فورس کے ہاتھوں اور اس تربیت یافتہ لشکر کے ہاتھوں اگر دائش کا خاتمہ ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایرانی فورس ایرانی فورس یعنی ولی فقی کی فورس یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت فقی ایراک میں بھی نافذ حاوی مسلط اور یہ قبول نہیں کرنا ہم نے ایراک بے شک دائش کے پاس رہے ولی فقی کا سایہ نہ پڑے ایراک پر اس لیے سب متفق ہو گئے کہ یہ ٹھیک پلاننگ ہے کہ یہ فورس نہ اس فورس کو گھروں میں بیج دیا گیا وہ فورس جس کے لیے دائش کے خلاف لڑنا بہت آسان تھا پانی پینے کے برابر ہے ایسے جیسے شربت بھی رہے ہیں ایسا ان کے لیے تھا کہ دائش کے خلاف نبارد کرنا آشنا تھے نبارد سے لیکن انہیں موقع نہیں دینا چونکہ اس کے نتیجے میں ولایت فقی کا نفوظ اراک کے اندر بڑھ جاتا ہے پس اراکی اراکی شہر تکفیریوں کے قبضے میں رہیں یہ پسند ہے راضی ہے آیت اللہ خامنی کی بات اراک میں نہ چلے بشک نہیں اس حد تک معاملہ حساس بنایا گیا کہ آخر خود انہیں ان کے جو رواسات تھے سرکردگان تھے ہشد و شعبی کے انہوں نے مسلحت اسی میں سمجھی کہ ٹھیک آپ امریکہ کے تربیت یافتہ فورس سے اراک آزاد کروائیں پیچھے ہٹ گئے اقب نشین نہیں کر لی ابھی ہشد و شعبی کو کوئی محاذ نہیں دیا انہوں نے چونکہ دیکھ لیا تقریت میں جو سدام کی پیدائش کی جگہ تھی اور بڑا اہم مورچہ تھا دائش کا ہر ہر جگہ دائش پسپا ہو سکتی تقریت تقریت کے علاوہ لیکن ہشد و شعبی نے پہلا حملہ ہی تقریت بھی کیا یہ پیغام دینے کے لیے کہ جب تقریت کا قلعہ مسمار ہو سکتا ہے پاکی تمام علاقے آسان ہیں لہذا گٹ جوڑ کر کے مل کے بہت سرے طاقتوں نے مل کر راستہ روک لیا کہ نہ آنے پائے تکفیری رہیں کوئی حرج نہیں تکفیری رہیں نہیں نکلتے نہ نکلیں لیکن ولایت فقی کی فورس نہ آئے وہ ولایت فقی کی فورس کیوں نہ آئے کس کو اتنی حساسیت ہے ولایت فقی کے ساتھ کون اتنا حساس ہے ولایت فقی پر یہ پہلا کام ہے جو ہوا اور ابھی تک عراق ابھی امریکی دستیں آنا شروع ہوں گے چونکہ کل انہوں نے بیان دیا ہے ہم امریکی دستیں بیجیں گے امریکی تربیت یافتہ عراقی فورسز کی حمایت کے لیے امریکی دستیں آئیں گے ابھی لیکن یہ امادہ فورس شیعہ ملیشیہ اس کو نہیں امنی شامل کرنا دوسرا اہم مقصد دوسرا اہم دروازہ ازاداری تھا چونکہ حرم سید و شہدہ عراق کے اندر ہے کربلا میں اور ازاداری یہ سید و شہدہ کی جہد جو امام خمینی رضوان اللہ تعالی نے ازاداری کی جہد دی ہم جہد و ہم سو و ہم سمت بنایا ازاداری کو قیام کربلا کے ساتھ کاروان حسین کے ساتھ کاروان حسین ابن علی کے ساتھ امام راحل نے ازاداری کے دستوں کو ہم رہ بنا دیا ہم مقصد بنا دیا ہم منزل بنا دیا ہم سفر بنا دیا ہم قصد بنا دیا خب یہ ازاداری اگر قائم ہو جاتی ہے وہ ملیشیا روک دیا کہ آپ کوئی کاروائی نہیں کرنی لیکن یہ ملیشیا ازادار ملیشیا یہ میں کہہ رہا ہوں ازادار ملیشیا چونکہ اب ازاداری طاقت ہے اب ازاداری طاقت ہے اور لرزا دینے والی طاقت انہیں معلوم ہیں اس ازاداری کی روح و زمام اگر پھر ولایت فقی کے ہاتھ میں آئے رہی تو جو کام ہم نے حشد شعبی روک کر کیا ہے اور نہیں ہونے دیا وہ ازاداری کے ذریعے ہو جائے گا ازاداری کی راہ سے ہو جائے گا ازاداری کے رخ سے ہو جائے گا ازاداری کی جہت سے ہو جائے گا پس دوسرا کام یہ کیا کوشش کی کہ ازاداری کو بھی سایہ ولایت سے خارج کیا جائے نکال جائے کہ ازاداری کی رہبری نہ ہو ولی فقی کی جانب سے نہ ہو تاکہ یہ کاروان یہ عظیم لشکر اور یہ طاقت اس سمت میں نہ جا سکے اس طرف متوجہ نہ ہو سکے یوں نہیں کہ لوگوں نے اربعین کو اپنے حال پہ دشمنوں نے چھوڑا ہوا ہے آشورہ کے بارے میں دشمن دین کچھ سوچتا نہیں ہے ازاداری حسین ابن علی کے بارے دشمن دین کوئی فکر نہیں کرتے ایک زمانہ تھا جب آپ میں سے اکثر چھوٹے تھے یا پیدا نہیں ہوئے تھے پاکستان کے اندر ایک ایسا سیاسی طبقہ و مذہبی گروہ تھا جن کا یہ کہنا تھا کہ کچھ لوگ ان رسومات پہ اتراز کرتے تھے کہ یہ کیا کرتے ہیں روڈ پہ آ کر ان کو روکا جائے ان کو منع کیا جائے کچھ دوسرے جو زیادہ سمجھدار تھے یہ جذباتی تھے جو کہتے بعضوں ساتھ ہیں ان کو ایک دن کے لئے آئیں آپ لوگ گروہ میں چلے جاؤ یہ روڈوں پر آ جائیں اور یہ اسی شام کو منتشر ہو کے پرہ گروہ میں چلے جائیں گے اگر آپ نے روکا تو آج یہ عزا جس سمت میں جا رہی ہے آپ کے روکنے سے اس کی جہت بدل جائے گی اور اگر اس کی جہت بدل گئی تو اس طاقت کے سامنے تم رون دے جاؤ گے ان کو جانے دو اپنے روٹ پر اپنے انداز سے ان کو جانے دو چھیڑو مت ان کو اگر چھیڑو گے جہت بدل جائے گی جس جہت میں ہیں اس وقت وہ جہت ٹھیک ہے ان کے لئے جانے دو قائدہ پاکستان کے اندر کافی سال پہلی کی بات جو اس وقت کے لوگ جانتے ہیں یہ مطالب کچھ ایسے سنجیدہ لوگوں کے یہ تفسرے تھے ازاداری کو قبول نہیں کرتے تھے لیکن روکنے کے لئے بھی تیار نہیں تھے کہ روکو مات اسی انداز سے قائم رہنے دو کیونکہ جہت اس کی بدل جائے گی اور اس سے خوفزدہ تھے اس سے خطر سمجھتے تھے اپنے لئے آج ازاداری کی جہت الحمدللہ اس سمت میں آ گئی ہے جس کے لئے یہ ساری قربانیاں دی گئی تھیں جس کے لئے یہ سارے مسائب جہلے گئے تھے ہر چند پاکستان میں تھوڑا وقت لگے گا دیر لگے گی لیکن ایک کثیر تعداد پاکستانیوں کی شریک ہوتے ہیں اس ازاداری میں اثرات ہیں انشاءاللہ اور یوں نہیں کہ پاکستانی صرف جذبہ رکھتے ہیں جہت نہیں رکھتے اگر کوئی جہت دینے والا ہو تو جہت بھی اپنا سکتے ہیں اور خصوصاً جب اس عظیم جذبے کو جہت ملے تو دوسروں سے آگے جا سکتے ہیں اور ازاداری یہاں پر بھی ازاداری کے بطن سے وہ فرزند پیدا ہو سکتا ہے جو تیس سال پہلے ہوا ہے اور جو ملت بیدار ہوگی وہاں پر ازاداری یہ سمرہ اپنا عطا کرتی جائے آج دشمنان دین دشمنان اسلام لا تعلق نہیں ہیں ازاداری سے اب یہ نہیں کہتے ہیں ان کو کرنے دو جو کرنا چاہتے ہیں بلکہ اب یہ کہتے ہیں روکو ان کو نہ بڑھنے دو ان کو ادھر اتصال نہ ہو ہر طرف ہو قبلہ ہر طرف رخ ہو جائے اس بامقصد عزا کی طرف جس کی مطابقت ہے قیام سید شہداء کے ساتھ اس طرف اس کا رخ نہ بڑھنے دو اس سمت میں نہ جائے آج حساس ہیں پہلے یہ کہتے تھے ان کو کرنے دو جو کرنا چاہتے ہیں کریں آج یہ فتوہ بدل گیا ہے یہ حکم بدل گیا ہے حتی رسوماتی بھی نہ کرنے دو روایتی عذا بھی نہ کرنے دو حتی رنٹلز کو بھی روکو ڈرے یہاں سے نہیں ہے چونکہ پاکستان میں ابھی وہ نمونہ ہی نہیں دیکھا خوف وہاں سے پیدا ہوا ہے بخلاہت ہے شدید لشکر بنائے عالمی شیطانی طاقتوں نہیں لیکن ناکام ہوئے شدت کے ساتھ مایوسی ہوئی اور ناکامی خطرناک عزائم ان کے خاک میں مل گئے اپنی سوچوں پہ پچھتاتے ہیں جو کچھ بنا تھا سب ختم ہو گیا ختم ہونے سے مراد یہ نہیں کہ اب دسبردار ہو گئے ہیں جو منصوبے بنائے تھے ناکام ہو گئے ہیں جہاں کے لیے جو منصوبہ بنایا تھا بہرین کے لیے جو منصوبہ بنایا تھا ناکام ہو گیا شام کے لیے جو منصوبہ بنایا تھا ناکام ہو گیا عراق کے لیے جو منصوبہ بنایا تھا ناکام ہو گیا یمن کے لیے جو منصوبہ بنایا تھا وہ ناکام ہو گیا ہے ناکام ہیں لیکن دشمن ابھی اپنے مقصد میں ناکام ہوا ہے مایوس نہیں ہوا اور مایوس اتنا جلدی ہوتا بھی نہیں ہے ڈھیٹ ہے بہت بہت ڈھیٹ ہے لدود ہے لجوج ہے جلدی مایوس ہونے والا نہیں ہے ڈھیٹ دشمن قرآن کا فرمانہ ہے کہ ڈھیٹ دشمن فقط ایک چیز سے ایک سائے سے ایک قیام سے اور ایک جلوے سے مایوس ہوتا ہے اور وہ ہے جلوے ولایت اليوم یا اساللدین کفر آج مایوس ہیں کفار آج مایوس ہوئے ہیں پہلے ناکام تھے بدر میں ناکام ہوئے اخد میں ناکام ہوئے خندق میں ناکام ہوئے خیبر میں ناکام ہوئے مایوس نہیں ہوئے غدیر میں مایوس ہو گئے غدیر میدان یاس ہے خب غدیر میں کیا ہوا غدیر میں نہ تلواریں چلیں غدیر میں نہ نیزے چلیں غدیر میں جنگ نہیں ہوئی بلکہ غدیر میں دین کا ستون قائم ہوا دین کا رکن قائم ہوا عزیز امن ولایت ستون دین ہے ایرانی نہیں ہے ریبر فقط خامن آئی ریبر فقط خامن آئی لیبر کے فرمان پر جان بھی قربان ہے ریبر کے فرمان پر جان بھی قربان ہے سید کے اعلان پر جان بھی قربان ہے سید کے اعلان پر جان بھی قربان ہے رست خدا بر سلما خامن آئی ریبر امان مردابان مردابان امریکہ مردابان امریکہ مردابان اسرائیل مردابان اسرائیل مردابان منافقین مردابان 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 امریکہ مردابان سید کے اعلان پر اللہ صلی اللہ محمد قواری محمد قواجیل قیلوں ولایت اللہ کا نظام ہے ولایت رکن دین ہے ولایت اساس دین ہے ولایت غدیر کا اعلان ہے رسول اللہ کا اعلان ہے جس طرح خدا ون تبارک وطاللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا اذن فی الناس اے ابراہیم اعلان فرما اعلان کر دے یا تو لوگ تیری طرف آئیں گے لوگ تیری طرف آئیں گے لیکن ساری تاریخ گواہ ہے کہ جب ابراہیم نے اعلان کیا تو لوگ جو اللہ کا وعدہ تھا ویسے ابراہیم کر کعبہ کی طرف نہیں آئے صدیان لگیں اعلان ابراہیم نے اثر کیا اور آج اتنے لوگ کعبہ میں جاتے ہیں کہ جن میں سے کسیر کو اگر مار بھی دیا جاتا ہے پھر بھی اتنی کعبہ کی طرف ترغیب ہے ورغبت ہے حادثات جتنی بھی ہو جائیں لیکن کعبہ کے ظاہرین میں کمی نہیں آتی آپ کو پتہ ہے جو آج لاکھوں لوگ ملینز لوگ کعبہ کے اندر جاتے ہیں اور اگر موقع دیا جائے تو اس سے کئی گناہ زیادہ جانے کے لئے تیار بیٹھے ہیں بلکہ ساری امت جانے کے لئے ہے اس کا بلاوا اس کا اعلان اس کی آزان کب ہوئی تھی کعبہ کی طرف بلایا کب گیا تھا اور کعبہ کی طرف رخ کب ہوا کعبہ کی طرف بلایا گیا تھا جب ابراہیم خلیل نے کعبہ بنا کر لوگوں کو کہا آؤ اس مرکز کی طرف آؤ لیکن کعبہ کی طرف رخ اس وقت ہوا جب رسول اللہ نے آ کر اس سرزمین کو فتح مکہ کر لیا اور پھر اس کے بعد کاروانوں کے کاروان جانا شروع ہوئے اور پھر اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ آج سب سے زیادہ اجتماع بڑا عظیم کعبہ کے اندر ہوتا ہے ہزاروں سال پہلے نہ سیکڑوں سال پہلے ہزاروں سال پہلے ابراہیم کی اندار آج بھی لوگوں کو کھینچ رہی ہے اس کعبہ کی طرف پس آپ بھی مایوس نہ ہو اگر غدیر میں اعلان ہوا تھا ولایت کی طرف اور چودہ سو سال گزر گئے اور غدیر خالی ہے ولایت کے پرچم کے نیچے کوئی نظر نہیں آتا مایوس نہ ہو اس لیے کہ یہ ندہ ابراہیم خلیل کے فرزن دی ہے رسول اللہ نے ولایت کا رکن قائم کر کے لوگوں کو کہا ہے کہ او ولایت کے سائے میں آجاؤ یہ نہ سمجھ نہ کہ یہ ولایت کا میدان ہمیشہ خالی رہے گا کعبہ صدیوں بات بھرا صدیوں تک اعلان ابراہیم ختم نہیں ہوا اس کی حجیت قائم رہی آج بھی قرآن یہ حج ابراہیم کے اعلان کے رہین منت قرار دیتا ہے اور اب وقت آگیا ہے کہ اعلان رسول اللہ بھی اپنا اثر دکھائے اعلان رسول اللہ حجت الودا میں غدیر کے مقام پر ولایت کی جانب تھا ولایت کی طرف بلانا تھا صدیوں لوگوں کو مشغول رکھا گیا کبھی ابراہ نے یمن میں کعبہ بنا کر اہل یمن کو مکہ سے دور رکھا اور کعبہ نہیں آنے دیا لیکن آج کعبہ آباد ہے آج لوگوں کا رخ کعبہ کی طرف ہو گیا ہے اگر آج کوئی ابراہ مختلف قوموں کے اندر ولایت کے مقابلے میں نظام بنا کر اور اپنی قوم کو اس میں مصروف رکھے ہوئے ہے تو انقریب ابابیل ابراہ کو نابود کر کے پھر میدان غدیر کو آباد کر دیں گے یہ رخ اس طرف ہے سیدو شہدہ عزیز من یہ بات سن لیں سیدو شہدہ نعوذ باللہ سیکولر نہیں تھے مان لو اے شیعہ اے ازادار حسین تیرا امام سیکولر نہیں تھا تیرا امام معاذ اللہ لیبرل نہیں تھا تیرا امام الہی امام ہے حجت خدا ہے اللہ کی طرف سے بشریت پر حجت ہے سیدو شہدہ سیدو شہدہ نے یہ قیام رفع و فلاح و راشن کے لئے نہیں کیا نہ طلب حاجت کے لئے کیا نہ ثواب پہنچانے کے لئے کیا سیدو شہدہ نے یہ قیام حکم خدا پر تاغوت کو نابود کرنے کے لئے کیا تاغوت کے خلاف کیا تاغوتیت کے خلاف کیا ہمسو و ہمجہت ازاداری سیدو شہدہ کے قیام کے ساتھ کبھی سیکولر اور لیبرل نہیں ہو سکتی سیکولر رزم تو سمجھ دیں کس چیز کا نام ہے سیکولر رزم کا مطلب ہے دین دنیا سے جدہ دین سیاست سے جدہ دین سماج سے جدہ دین سیاست سے جدہ دین حکومت سے جدہ دین اجتماعیت سے جدہ دین ہر چیز سے جدہ یہ شعب دین کے شعب نہیں ہے یہ سیکولر رزم ہے سماج کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے معاشرت کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے سیکولر یہ سیکولر رزم ہے خب کیا آج ہے دین کا تعلق ہے آج کسی چیز سے تعلیم سے دین کا کوئی تعلق ہے سیاست سے دین کا کوئی تعلق ہے ریاست و مملکت سے دین کا کوئی تعلق ہے کہیں بھی کوئی تعلق نہیں ہے یہ سیکولر رزم ہے سید الشہدہ عجت خدا ہے سید الشہدہ امام ہے اللہ کی جانب سے اور سید الشہدہ فرماتے ہیں تعلق ہے سیاست و معیشت تاغوت کے حوالے نہیں ہو سکتی تاغوت نہیں والی و وارث بن سکتا یوں نہیں ہو سکتا کہ تو گھر میں خانکہ بنا کے بیٹھ لے تو گھر میں ازا خانہ بنا آگے بیٹھ لے تو اپنی مسجد میں جا کے تسبیح پکڑ کے بیٹھ جائے اور معیشت ہو معاشرت ہو ہر چیز تاغوت کے حوالے کر کے اور پھر فرصت ملنے پر ذکر حسین کر اور پھر یہ کہہ کہ میں بڑا ازادار ہوں نا عزیز من اگر نوز باللہ سید شہدہ سیکولر ہوتے پھر ہم بھی ازادار کہلانے کے قابل ہوتے لیکن حسین سیکولر نہیں ہے حسین امام الہی ہے حجت خدا ہے حسین دین پر فدا ہوئے ہیں حسین تاغوت کے مخالف ہیں اگر یہ حسین ہے تو پھر میرا کیا تعلق ہے حسین ابن علی سے کوئی تعلق تو پہلے جوڑو اپنا حسین ابن علی کے ساتھ رشتہ تو جوڑو اپنا کوئی حسین ابن علی کے ساتھ کوئی قدر مشترق تو پیدا کرو اپنے میر حسین ابن علی کے ساتھ پھر کہلانے کے قابل ہم ازادار حسین ابن علی ہیں ازاداری ہر اثر میں ہر دور میں ہر نسل میں وہ اثر دکھا سکتی ہے جو انقلاب اسلامی کے وقت دکھایا صرف ازادار کر جہد و رخ کی ضرورت ہے حسین ابن علی و قیام حسین ابن علی کی طرف ہو جائے اور یہی جہد کربلا تو حسین نے برپا کی لوگوں کو جہد زینب علیہ نے دی کربلا کی طرف بی بی جس عالم میں کربلا سے روانہ ہوئی کوفہ اور شام میں تشریف لے گئیں اور جس عالم میں خطبے دیئے وہ عالم وہ حالات خطبے دینے کے لئے نہیں ہوتے خطبے دینے کے لئے جو زہن چاہیے وہ اور زہن ہیں اور لاشوں سے بڑھے مقتل سے وہ بھی ایک خاتون اور لاشیں بھی لا تعلق نہیں اپنے لخت جگر اپنے بھائی بیٹے اپنے عزیز ترین جو کچھ تھا بی بی کا وہ سب فدا ہوا ان کی لاشیں تھیں ان کی لاشیں چھوڑ کر اور پھر کوفہ میں آئے اور آ کر خطبہ دے اہل کوفہ کو کیا کہنا چاہ رہی تھی یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ تمہاری جہد درست نہیں ہے تمہارا رخ درست نہیں ہے بی 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 نے اس بازار میں مشہدہ کیا رو رہی ہیں بہت غزب ناک ہوئی فریاد کی چونکہ پیچان پیچان لیا تھا بی بی کو ان لوگوں کو کیا سنا رہی تھی کیا کہنا چاہ رہی تھی یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ تمہارا رخ ٹھیک نہیں ہے تمہاری جہد ٹھیک نہیں ہے اے اہل کوفہ تمہیں اتنا لا تعلق نہیں رہنا چاہیے تھا تمہیں کربلا آنا چاہیے تھا تمہیں حسین ابن علی کے جانب بانا چاہیے تھا تمہیں کاروان حسین میں شریک ہونا چاہیے تھا تم حسین کا سر دیکھ کے رونے کے بجائے اپنا سر حسین کے ساتھ نیزے پہ رکھتے زیادہ تم لائک تحظیم تھے یوں تو نہیں تھا کہ حسین ابن علی کا سر نوک سنا پہ ہو اور تم اس سر کو دیکھ کر فقط روتے رہو تمہارا رخ تو حسین کی طرف نہیں ہے یوں تو نہیں کہ علی کی بیٹیوں کو سر برہنہ بازاروں میں دیکھو اپنی بیٹیوں کو باپردہ گھروں میں بٹھا کر اور زہرہ کی بیٹیوں کو بغیر ردا کے دیکھو اور رو کر چلے جاؤ یہ تو تمہارا جناب زہرہ جب بیمار ہو گئی اس ضربت کے نتیجے میں جو پشت در جسد اطہر زہرہ پہ لگی گھر سے نہیں نکلتی تھی تمام مدینہ والے چاہتے تھے عیادت کریں بی بی کی آ کر ہر روز آتے تھے در فاطمہ پر آ کر ازن مانگتے تھے مولا علی سے علی ہمیں اجازت دے نبی زادی کی آیادت کرنا چاہتے ہیں حال پوچھنے آنا چاہتے ہیں علی جا کر پیغام پہنچاتے بی بی فرماتی نفرت کے ساتھ ان میں سے کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں آسکتا میرے ساتھ ہمدردی نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا اس لیے کہ ان کا رخ بدل گیا ہے ان کی جہد بدل گئی ہے ان کی چہرے بدل گئے ہیں ان کا رخ کسی طرف ہے اب احساسات آ کر میرے سامنے ظاہر کریں گے عزیز من جناب زہرہ جب گئی دربار میں مسجد بابا میں گئی خطبہ دینے کے لیے روایات میں لکھا ہوا ہے بی بی نے پردہ کیا مخصوص پردہ کیا معمولی لباس جو بی بی کے زیبتن تھا اس کے اوپر بی بی نے مقنع پہنا اور اس کے اوپر بی بی نے ردہ اڑی پردے کے اوپر پردہ کیا اور ردہ اتنی دراز و لمبی تھی کہ خاک سے مس ہو رہی تھی کر مسجد میں پہنچی تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اسی در سے مسجد میں داخل ہوئی جس در سے رسول اللہ جایا کرتے تھے جا کر بی 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 بیٹھ گئیں ایک سمت میں مرد بیٹھے ہوئے تھے اور حاکم اور بی بی جا کر ان کے سامنے بیٹھ گئیں سامنے پردہ حائل کیا گیا صحابہ تھے رسول اللہ کے جن میں سے بہت سار انہیں پہلے بی بی کو دیکھا ہوا تھا مختلف مواقع پر دیکھا ہوا تھا لیکن سامنے پردہ حائل کیا گیا پردے کے پیچھے جناب سیدہ جا کر بیٹھی ردہ بھی اڑی ہوئی تھی مکنا بھی اڑا ہوا تھا اور اس کے باوجود جا کر جب بیٹھی اس محفل میں جا کر رونے لگی گریہ و بقا شروع کیا روایات میں ہے کہ بی بی نے گریہ شروع کیا اور گریہ بلند ہوتا گیا فریادوں میں بدلتا گیا مسجد میں کحرام برپا ہو گیا وہ جتنے بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے رونے لگے پھر اس کے بعد بی بی نے سمل کے خطبہ شروع کیا بہت نورانی و عرشی خطبہ دیا خطبہ دینے کے بعد جو رویہ بی بی کے ساتھ اختیار کیا گیا اس رویے سے بی بی غزب نہ ہو کر پھر تیزی سے مسجد سے نکلی لیکن در مسجد پر آ کر بیٹھ گئی بی بی سے چلا نہیں جاتا تھا بی بی کا پردہ محفوظ تھا بی بی کا پردہ محفوظ تھا پردے کے پیچھے خطبہ دیا لیکن جو رویہ تھا لوگوں کا زہرہ کے ساتھ اس رویے سے بی بی کے دل پر اتنی چوٹ لگی جب پہلو پہ چوٹ لگی دامن علی کو تھاما لیکن ابھی تو چوٹ نہیں لگی جب بی بی خطبہ دینے گئی اس وقت چوٹ نہیں لگی تھی اس وقت بی بی صحیح و سالم تھی بعد میں گئے در زہرہ پر جا کر بعد میں ضربت لگائی جسد اتھر زہرہ پر جب ضربت لگی بی بی نے حمد چاہی اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہیں سکی فضہ کو بلایا اور آج بی بی مسجد سے جانا چاہتی ہے حمد نہیں بیٹھ جاتی ہیں رویہ دیکھ کر بیٹھ جاتی ہیں مختصر سا راستہ مسجد و نبی سے زہرہ کے حجرے تک چھوٹا سا راستہ مختصر سا راستہ جو آج بھی موجود ہے چند قدم کا راستہ ہے لیکن زہرہ کو بہت دیر لگی وہ راستہ تیئے کرتے ہوئے کبھی اٹھتی تھی کبھی بیٹھتی تھی بہت دیر لگا کر جب بی بی گھر پہنچیں علی پشت در منتظر ہیں جناب سیدہ گھر میں پہنچیں سہن میں ریت پر بیٹھ گئیں وہی پر فریادیں شروع کر دی اس درد کے ساتھ روئیں علی کے آنسو نکال دیئے زہرہ اطہر کا ایک جملہ زبان سے نکلا اے کاش میں مر گئی ہوتی اے کاش اے کاش میں مر گئی ہوتی اور آج یہ منظر نہ دیکھتی علی نے پوچھا بی بی کیا حق نہیں دیا گیا بی بی فرماتی ہے اے علی اے کاش حق نہ دیا گیا ہوتا مجھے جھٹلا گیا زہرہ کو کہا گیا ہے گوا لے کر آہو ہمیں آپ کی بات کا اعتبار نہیں ہے اے کاش میں مر گئی ہوتی اے کاش میں مر گئی ہوتی اور آج اور آج بیٹی ہے بازار کوفہ میں آگئی ہے پردہ ہائل کوفی ہیں بے وفا ہیں عمر سعد و عبید اللہ کے ساتھی ہیں تماشائی ہیں جھولیاں بھر کے پتھروں کی لائے ہیں پتھر پھینکنے کے لیے چھتوں پہ بیٹھے ہیں گلیوں پہ بیٹھے ہیں اہل بیت کا تماشا دیکھ رہے ہیں فکر کستے ہیں توہین کرتے ہیں بے حرمتی کر رہے ہیں اور یہاں پر علی کی لیکن کربلا میں لوٹ لیا گیا ردائ زہرہ ردائ زہرہ سر پتھی لیکن کربلا میں اتار لی گئی نمق نظر بے زہرہ جب مسجد میں خطبہ دینے کے لیے تشریف لائیں ایک جگہ بنا کر آگے پردہ حائل کیا گیا زناب سیدہ کے ہاتھ تو آزاد تھے بی بی کے لیکن جب بیٹی خطبہ دے رہی ہے تو ہاتھ بندے ہوئے ہیں رسن میں اور بی بی خطبہ دے رہی ہے اس وقت خطبہ سننے والوں نے جو زہرہ کا خطبہ سنا تو کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ علی نے ساری رات بیٹھ کر زہرہ کو خطبہ یاد کر آیا ہے اور آج جب علی کی بیٹی کا خطبہ ہوا تو نابی نہ کہتا ہے یہ کون ہے میرے مولا کے لہجے میں خطبہ پڑھنے والا یہ کون ہے میرے مولا کے لہجے میں خطبہ پڑھنے والا یہ خطبہ ضروری ہو گیا تھا زینب بڑی دکھیا ہیں عزیز آنمن ہم نہیں احساس کر سکتے ام المصائب امام معصوم نے فرمایا ہے میری پھوپی ام المصائب ہے مسائب کی ماں ہے عزیز مرح ازادار ہم نہیں معلوم کر سکتے ام المصائب کا جگر کیسے ہے ام المصائب کا دھرد کیسے ہے ام المصائب کا دکھ کیا ہوتا ہے ہم احساس نہیں کر سکتے تاریخ میں پڑا تو ہے نا کہ ام المصائب کے انمو صائب سے گزری ہے جب بہیہ کی لاش پہ پہنچتی ہے تو فریاد کرتی ہے آنت الحسین تو میرا بہیہ حسین ہے تو فاطمہ کا بیٹا حسین ہے اور جب علی اکبر کی لاش آتی ہے تو بی بی خیمے سے آتی ہے تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے اس شدت کے ساتھ خم آ جاتا ہے کہ بی بی کے سر سے چادر اتر جاتی ہے پہلی دفعہ پہلی دفعہ زینب کے سر سے چادر اتری بی بی وں نے چادر سر پہ ڈالی لاش اکبر سے لپٹ کر فریاد کر رہی ہے وہ حسین وہ علیہ وہ فاطمہ اپنے دو لخت اپنے دو فرزن اپنے لخت جگر کربلا میں کٹے ہوئے چھوڑ کر آ جاتی ہے بہتر لاش چھوڑ کر آ جاتی ہے جلے ہوئے خیم میں چھوڑ کر آتی ہے ام المصائب اب آ جاتی ہے بازار کے اندر خطبہ کا وقت آ گیا ہے یہاں اگر کوئی بڑے حوصلے والی خاتون بھی ہوتی ہے تو سر جھکا کے گزر جاتی ہے وہ بولتی نہیں ہے سر اٹھاتی نہیں ہے لیکن علی کی بیٹی نے خطبہ دیا کیوں خطبہ بی بی کیوں خطبہ ضروری ہو گیا فرمانے لگی خطبہ اس لیے ضروری ہو گیا یہ حسین کو جانتے تو ہیں انہوں نے حسین کو کے ساتھ ہم جہد نہیں ہوئے حسین کے ساتھ ہم مقصد نہیں ہوئے حسین کے ساتھ ہم راہ نہیں ہوئے میں اس لیے نکلی ہوں کہ ان کے رخ بھی حسین کی طرف کر دوں ان کی جہدیں حسین کی طرف کر دوں پھر بی بی شام میں پہنچ جاتی ہے شام میں بی بی نے وہ منظر دیکھے کہ سید ساجدین عمر بھر شام کو یاد کر کے روتے رہے بعض لوگ پوچھتے تھے مولا ستم کربلا میں ہوا ہے ظلم کربلا میں ہوا ہے شہادتیں کربلا میں ہوئی ہیں آپ شام کو ذکر کر کے بہت روتے ہیں کیا ہوا کچھ تو سید ساجدین نے دیکھا لیکن کچھ سید ساجدین نے نہیں زینب علیہ نے دیکھا سید ساجدین کو نہیں بتایا جو سید ساجدین نے دیکھا بس ایک روایت اشارہ کر دیتا ہوں بعض مقاتل میں لکھا ہے کہ ایک لئین نے جب اہل بیت کو دیکھا دربار میں اسیر دیکھا قریب آتا ہے یزید کو آ کر کہتا ہے یزید انہوں نے تیرے ساتھ جنگ کی ہے یہ جنگی قیدی ہیں اور تو جانتا ہے جنگی قیدی وں کہ پھر کیا سید سالجدین کیوں شہم کو روتے رہے بس اتنا سن لو کہ جب اس لئین نے اشارہ کیا تو فاطمہ بنت حسین تیزی سے دوڑ کر بی 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 دوڑ کر زینب علیہ سے لپٹ گئی دامن تھام کر فرمانے لگی پوپی اممہ بچانا پوپی پوپی اممہ بچانا یہ منظر تو زینب علیہ نے دیکھا یہ منظر سجاد نے دیکھا ساری عمر شام کو یاد کر یہ آل رسول ہے یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں یہ علی کی بیٹیاں ہیں یہ علی کی بیٹیاں ہیں لیکن ازادار ہو کچھ شام کے مناظر تھے جو سید سجاد نے نہیں دیکھے جب بی بی واپس آ جاتی ہے مدینہ قید گزار کے واپس آ جاتی ہیں آ کر روزہ رسول پہ حاضر ہوتی ہیں اور روزہ رسول میں پہنچ کر بی بی فرماتی ہیں لوگو میرے نانا کے روزے سے باہر چلے جاؤ میرے بابا کے روزے سے باہر چلے جاؤ مجھے مجھے بابا سے کچھ کہنا ہے لوگ باہر چلے جاتے ہیں علی کی بیٹی روزہ رسول پر آزر ہو کر اپنی آستین اوپر چڑھاتی ہیں اور فرماتی ہیں اے بابا اے نانا یہ میرے ہاتھوں پہ جو نیلے زخموں کے نشان ہیں یہ رسیوں کے نشان مجھے کربلا سے باندھ کر شام تک لے جایا گیا اور بی بی فرماتی ہے نانا اگر شرم و حیاء مانے نہ ہوتی اگر شرم و حیاء رکاوٹ نہ ہوتی میں اپنی پوشت دکھا سکتی بابا کونوں سے سیاہ ہوگی کربلا سے یا ہم تک مجھے تازی ہونے بر